بعض علاقوں میں بعض حلقوں میں اس بات کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعض بھائی اپنے گھروں میں دس محرم الحرام کو اچھے کھانوں کا احتمام کرتے ہیں اور اسے دسترخان وسیع کرنے سے تعبیر کرتے ہیں جس حدیث میں دسترخان وسیع کرنے کا ذکر ہے اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص دو دس محرم کو اپنے اہل و عیال پر دسترخان وسیع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا لیکن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے اس روایت کو موضوع تک قرار دیا ہے تو دس تاریخ کو جو مسنون عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا بقیہ کوئی بھی عمل اس تعلق سے ثابت نہیں ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی